بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویرز آج میں ٹوزر کا بہت خوبصورت سا ڈزائن بڑھاؤں گی تو اس کے لئے یہ میں نے یہ رکھے کپٹا لیا ہے تو اس کے نیچے میں نے زیرو بکرم لگا لیا ہے یہ بہت ہی باریک سی ہوتی ہے اگر آپ اس طرح سے اس کو پکڑے تو نیچے سے آپ کی فنگر نظر آتی ہے تو اس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے فولڈ کرنے کے بعد اس کی جو لیندھ ہے وہ چودہ انچ بنتی ہے کھولنے کے بعد ٹوٹل اس کی لیندھ اٹھائیس انچ ہے اور اس کی ویرت میں نے رکھی ہے ساڈ چینج تو اب اس کو اس طرح سے میں یہاں سے سلائن لگانا سٹارٹ کروں گی ایسے آپ چاہے تو اس طرح سے اس طری سے بنا لیں اگر اس طری سے نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے ایک سلائن بنانے کے بعد دیکھیں اس طرح سے ایک ایک انچ پر اس طرح سے نشان لگا لیں ادھر بھی اور ادھر بھی اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے پکڑ کر اس طرح سے بنا لیں ایک ایک انچ کے فاصلے پر اس طرح سے لائنے لگاتے جائیں اس کے بعد انہی کے اوپر آپ سلائن لگا لیں اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ایزی سے بن جاتا ہے یہ ایسے جب آپ اس طرح سے سلائن لگانا سٹارٹ کروں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے کتنا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے تو میں آپ کو اس طرح لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو اسی طرح سے میں اس طرح سے اس کو اس سائٹ کو کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا آپ نے کتنے فاصلے پر رکھنی ہے آدھے پیر سے بھی کم کی سلائن لگا رہی ہوں یہ دیکھیں جب آپ ایک سلائن لگا لیتا ہو تو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے سلائن آپ نے کتنے فاصلے پر لگانی ہے اگر آپ سے اس طرح سے سیٹ نہیں ہو رہی تو آپ آئرن سے اس کو نشان بنا لیں یا پھر لائنیں کسی پینسل سے لائننگ کر لیں لیکن میں ایسے ہی بنا لوں گی یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں اسی طرح سے سارے پیٹرن پر سلائنیں لگاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ میں نے اس پر سارے سلائن مکمل کر لی اس طرح سے آدھے پیار کی یہ دیکھیں اور اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے میں نے آئرن کر لیا ہے اور جو آگے سے رفلی تھا وہ سارا کٹنگ کر کے برابر کر لیا تو اس کو سائٹ پر کرتی ہوں اس کے بعد میں نے یہ ایک لی ہے کافی لمبی پٹی ہے تو میں نے اس کی چڑھائی آپ کو بتا دیتی ہوں کتنی لی ہے اس کی ساڑھے تین انچ میں نے چڑھائی دی ہے اور میں ایک پیار کی سلائی چلا لوں گی میں نے سائٹ سے لوگ کر دی ہے سیدھا کرنے کے لیے یہ کمیز کے ساتھ کی پٹی تھی تو اس کو میں اس طرح سے کسی بھی چیز کی مدد سے آپ سیدھا کر لیں میں نے پینسل دی ہے اس سے میں اس کو سیدھا کر لوں گی تو پلیز آپ سے ریکویسٹ آکھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ آکھ میرے تھوڑے سے سبسکرائبر پورے ہونے میں ون کے پورے ہونے میں تھوڑے سے رہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ آکھے آپ میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں پیاروں محبت سے میرے سبسکرائب جلدی سے پورے ہو جائیں اس کو سیدھا کرنے کے بعد آپ اس طرح سے اس کو یہ دیکھیں یہ اس کی سلائی سائٹ پہ ہے تب اس کو میں اس طرح سے سیدھا کروں گی اس طرح سے کر کے اب اس کے اوپر میں آئرن کروں گی تاکہ یہ والی سلائی میری سینٹر میں آ جائیں اور ادھر سے جو میں نے ڈزائن بنانا ہے اس میں خوبصورتی پیدا ہو تو یہ دیکھیں میں نے اس کو آئرن کر لیا اس طرح سے اس کو یہ سلائی میری تھی جو سینٹر میں کر دی میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری پٹی آئرن کر لیا ہے اس کے ساتھ میں ٹراؤزر والا پیس جو اب اس کو اٹیچ کروں گی تو اس کے روح اوپر آکر میں سلائل لگا دوں گی اب اور دوئے اس کو میں کٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں اب اس کو اس طرح سے میں پلٹ دوں گی اور پلٹنے کے بعد یہاں پر ایک سلائل لگاؤں گی دیکھیں اس کے اوپر میں نے سلائل لگا دی اب آپ نے اپنے پانچے کی میریرمنٹ کا لینی ہے جتنا آپ نے اپنا پانچہ رکھنا ہے میں نے تیار پانچہ آٹھ انچ رکھنا ہے فولڈ کیا ہوا آٹھ انچ پر میں نشان لگا دوں گی اس سائٹ پر بھی آٹھ انچ پر میں نشان لگاؤں گی اب اس کے اوپر میں نے آگے ڈیزائنگ بنانے شروع کرنی ہے رکھوں گی پونے دو انچ پر اور اس سائٹ پر بھی میں پونے دو انچ پر نشان لگاؤں گی یہاں تک تو اس پٹی کو میں تھوڑا سا آگے کر کے اس پر سائٹ دکھوں گی یہ تو میری سائٹ ہے یہ والی تو اس کے سینٹر میں میں نے اس کو رکھنا ہے اس طرح سے اس کے بعد اس طرح سے میں باپس پیٹ ڈالوں گی اس پر میں تقریب بنا دیا دیا انچ کے پلیٹ سے اٹھا کر باکس پلیٹ بنا رہی ہوں آپ بڑا بنانا چاہیں تو بڑا بھی بنا سکتے ہیں موسیقی تک موسیقی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے اوپر یہاں سے میرا سارا ایک جانسہ برابر آ رہا ہے تو یہ میں نے اس طرح سے اس کے اوپر باکس پلیٹ لگائے ہیں میں نے کریسٹل کے موتی لیے ہیں اور فور فورڈ میں نے سوئی میں دھاگہ ڈالا ہے تو یہاں سے آپ نے جو باکس پلیٹ بنایا ہے اس کے سینٹر میں سے سوئی کو اس طرح سے نکالنا ہے کے بعد آپ نے ادھر سے ایک ٹانکہ لینا ہے اور سوئی میں موتی ڈالنا ہے اور دوسرا ٹانکہ ادھر سے ایک سائیڈ کو اٹھا لینا ہے اس طرح سے اس میں سے گزارنا ہے دیکھیں ایک دفع کے بعد آپ پھر سے اس طرح سوئی کو گزار دیں اور اس کے بعد آپ اس کو نیچے لے جائیں یہاں پر اس کو گرہ لگائیں یہ دیکھیں موتی لگیا ہمارا بہت خوبصورت سا اب میں آپ کو آگے بتاؤں گی آپ نے اسی سلائیڈ میں سے اس طرح سے سوئی کو نکالنا ہے جو نیچے سلائیڈ کے اس میں سے گزار کر اب اس کے سینٹر سے آپ نے پھر سے سوئی کو نکالنا ہے یہ آپ نے جب ایک سائیڈ کے اٹھانے ہیں باکس پلیٹ تو ایک سائیڈ کے اس طرح سے اٹھاتے جانا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ یہ اٹھا لیے اور دوسری دفعہ ادھر والے اٹھا لیے یہ والے تو آپ کا ڈزائن چینج ہو جائے گا یہ بہت خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ لگتے ہیں اس طرح سے اسی طرح یہ دیکھیں سوئی کو نیچے لے جائیں اور یہاں پر گرہ لگائیں اسی طریقے سے میں آگے لگاتے جاؤں گی سارے موتی تو یہ دیکھیں میں نے سارے موتی لگا لی ہے بہت ہی خوبصورت سی لوک ہے اور بہت پیارے پھول بن گئے ہیں تو اس کو سلائے لگا کر اب آپ کو میں اس کی اوپرا لوک دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں پہنے ہوئے کچھ اس طرح سے اس کی لوک آئے گی آپ بازو پر بنائیں دامن پر بنائیں بہت ہی خوبصورت سا دزائن ہے آپ گلے پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھے لئے تو کمنٹس پر بتانا بہت شکریہیں میری ویڈیو دیکھنے کا لائے